بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان القریم کے اس بابرکت مہینے کی بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں اس بابرکت مہینے میں دیر و رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ملتان سے جو سڑک دیرہ غازی خان اور فوٹ منرو سے ہوتی ہوئی بلوچستان میں مجود قلعہ سیفلہ تک جاتی ہے وہ نیشنل ہائیوے سیون زیرو کہلاتی ہے یہ سڑک تقریباً چار سو پچاس کلومیٹر طویل ہے اسی سڑک پر ایک مقام راکھی گاد سے بواتا تک ایک پل بنایا گیا ہے تیتیس کلومیٹر کے اس پراجیکٹ میں تقریباً بارہ کلومیٹر طویل یہ پل آٹھ حصوں پر مشتمل ہے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تاویل پل نہیں بلکہ آٹھ چھوٹے چھوٹے پل بنائے گئے ہیں ان پلوں کے بننے کی وجہ سے بڑی گاڑیاں آسانی سے موڑ کار سکتی ہیں یہ ایشیا کا دوسرا بڑا سٹیل سے بنایا گیا پل ہے میری علم کے مطابق ایشیا کا سب سے بڑا سٹیل سے بنایا گیا پل چائنہ میں واقع ہے پاکستان میں جپان کے تاون سے اس پل کی تعمیر سال دوہزار سولہ کے وسط میں شروع ہوئی اور سال دوہزار انیس کے وسط میں مکمل ہوئی اور اس کی تعمیر پر تقریباً تئیس بلین لاغت آئی اس پل کے بننے سے نہ صرف ٹائم کی بچت ہو رہی ہے بلکہ سیاحت اور تجارت کو بھی فروغ مل رہا ہے اس پل میں استعمال ہونے والا خاص قسم کا سٹیل باہر سے درامت کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ جدید جپانی ٹیکنالوجی سے بنائے جانے والے اس پل کو سو سال تک میٹینیس کی ضرورت نہیں پڑے گی موسیقی 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 موسیقی